یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو وہ انہی کا ریفرنس دیتا ہے تو طاہر القادری کیونکہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ عقیدے جو ہے وہ بھگڑے ہوئے ہیں اور اہل سنت سے اس کا کوئی واسطہ بھی نہیں ہے اب بعض لوگ اس کمنٹ کے اندرہ الگ الگ تفسر کر رہے ہیں کہ فلان کا علم اور فلان کا یہ اور وہ اور ان کی ایجوکیشن تو بھائی علم کے حساب سے تو پھر عبلیس طاہر القادری سے زیادہ بڑا شیخ ہونا چاہیے کہ اس کے پاس تو طاہر القادری سے زیادہ علم ہے تو علم کی بنیاد نہیں ہوتی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وہابی اور بد مذہبوں کے اندر جو لوگ گمرا ہوئے وہ سب انگوٹا چھاپ نہیں تھے بلکہ بہت بڑے بڑے عالم دین تھے اور علم رکھتے تھے اس کے باوجود گمرا ہوئے تو علم کے اندر بھی آدمی کہیں نہ کہیں تکبر میں پڑھ کر گمرا ہو جاتا ہے یہ کہیں مہر نہیں لگی ہوئی کہ جس پہ علم ہوگا وہ گمرا نہیں ہو سکتا بلکہ علم والے ہی اکثر گمرا ہوتے ہیں اور گمرا کن بھی ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بھی گمرا کر سکتے ہیں علم والوں کے پاس اس قسم کی نیگٹیو عقل بھی ہوتی ہے کہ وہ اس کو غلط استعمال کر کے لوگوں کو گمرا کرتے ہیں جب وہ خود گمرا ہو جاتے ہیں تو طحر القادری جس طریقے کے عقیدے بیان کرتا ہے اس اعتبار سے اگر اس امام کے بھی عقیدے ہیں مثال کے طور پر کہ آپ نے جیسا ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا کہ خدا یہ کیا اس کو لگ لگ ناموں سے پکارا جاتا ہے جیسے ہرے کرشنا کو وہ خدا سمجھتا ہے یا یہ کہیں کہ خدا سمجھنے ہونے کا درست دیتا ہے تو اگر اس امام کے عقیدوں میں بھی بگاڑے تو پھر اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑنی چاہیے جس کو آپ نے شاید منحاجی لکھا ہے کہ وہ اس تنظیم سے جڑا ہوا ہے اب یہ چیز میری سمجھنی آتی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ طحر القادری بہت بڑا عالم ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہرے کرشنا گوڑ جیسس یہ سب ایک ہی خدا ہے لگ لگنا میں تو آپ کو بھی پتائے کہ جیسس کس کو کہا جاتا اور وہ خدا ہیں یا وہ لوگ خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں پہلی بات تو یہ اور ہمارے اعتبار سے نہ تو وہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں کیونکہ ہم تو ان کو پیغمبر مانتے ہیں ایسا تھوڑی نہ کہ خدا ہے خدا کے بیٹے تو وہاں پہ تو پہلے یہ ہی اتنا بڑا جو ہے نا گمراہی والی بات جہالت والی بات دوسری یہ کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ ہرے کرشنا اور خدا ایک ہی چیز ہیں تو کہ تحر القادری کے ماننے والے رکو سزدے کے اندر اللہ اکبر کی جگہ کرشنا ہوا اکبر کہہ دیں گے اگر دونوں ایک ہی چیز ہے تو کہہ سکتے ہیں پھر یہ لوگ تو یہ چیز جو ہے نا لوگوں کو بے وقوب بنانے والی یہ سب ایک ہے اور اس کے بعد نماز بھی اللہ اکبر سے پڑھ رہو اگر اللہ اور کرشنا ایک ہی چیز ہے ماز اللہ تو پھر آپ کو کرشنا کی تکبیر کر کے نیت بان لینی چاہیے اور رکو سزدوں کے اندر بھی وہی تکبیر کرنی چاہیے تو یہ لوگ ایسا نہیں کریں گے تو ایسا اس کا ماننے والا اگر کوئی امام ہے اور واقعی وہاں پہ کمیٹی وغیرہ سب صحیح لگیدہ سننی مسئلہ کے عالی حضرت پر سکتی سے پابند ہے تو ایسے امام کے بارے میں پھر پہلے تفتیش کر لینی چاہیے اور اس کے بعد اس کو مسلح پہ کھڑا کرنا چاہیے کہ اس کے عقیدے کیا طاہر القادری کی ہر بات سے اگر اتفاق رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس بات سے بھی اتفاق رکھے گا کہ ہر بد مذہب سے ہمارا صرف فروعی اختلاف ہے عقیدوں کا نیت چاہے وہ وہاوی اور شیعہ اور سب کے پیچھے وہ نماز پڑھنے کو درست کہے گا اگر وہ ہو وہو فولو کرتا ہے تو اگر اس کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ ہاں سب کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں تو فروعی مسائل کے اختلاف ہے تو پہلی فرصت میں سے امام کو مسجد سے باہر کا راستہ دکھانا چاہیے کہ جو یہ کہتا ہے سب کے پیچھے نماز ہو جائے گی اس کا مطلب اس کے لیے نماز کے کوئی اہمیت نہیں ہے کہ وہ گدہ کے پیچھے بھی نماز پڑھ لے گا اگر گدہ سجدے میں رکھ ملے اور ایسا شخص جو ہے وہ کنر کے پیچھے بھی پڑھ لے گا اور نہ قیامت تک بہتر جہنم کے فرقوں کے پیچھے نماز ہو سکتی تو جو سب کو فروعی اختلاف کہے غستاخی نبی کو فروعی اختلاف کہے اسی طرح کفر اور شرک والے مسائل کو بھی یہ کہے کہ فروعی اختلاف ہے تو یہ کوئی فروعی اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ ایسے بنیادی عقائد کے اختلاف ہے کہ جس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جب تک بندہ توبہ نہ کر لے اب آپ خود سوچیں جو طاہر القادری یہ کہ سب کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں اور یہ سب معاملات ایسے ہیں کہ جیسے کیا غیر نبی کو نبی سے افضل بتانا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یہ فروعی مسئلہ ہے اور شیعہ حضرت کے اندر کتنے ایسے ہیں کہ جو کچھ صحابہ کو چھوڑیں تو اکثر صحابہ کو وہ لوگ گالی بکتے ہیں تبرہ کرتے ہیں ان کے اوپر ترہ ترہ کے لانتان کرتے ہیں تو کیا یہ فروعی مسائل ہیں کہ صحابہ کو برابر آکے اسی طرح حضرت علی کو دوسرے صحابہ اسے افضل بتانا بلکہ معظلہ نبیوں سے بھی افضل بتاتے ہیں اور کبھی کبھی تو یہ کہ خدا کے برابر بھی کر دیتے ہیں حضرت علی کو اور خدا پیدا نہیں ہو سکتا حضرت علی ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ اس وقت خدا بھی پیدا نہیں ہو سکتا یہ یہ نظریہ رکھنے والے لوگ جو پائے جاتے ہیں اور یہ بندہ کہتا ہے کہ تو فروعی مسائل ہیں اس میں اختلاف چلتا ہے جو فروعی مسائل میں اختلاف چلتا وہ عقیدے کے مسائل نہیں ہوتے تو اگر امام کا نظریہ بھی یہ ہے کہ ہم سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں جیسا کہ طاہر القادری کا نظریہ ہے تو ایسے نظریہ والے امام کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی جو اپنے دل میں یہ عقیدہ جمعہ بیٹھا ہے کہ کرشنا اور خدا ایکی چیزیں صرف نام الگ لگیں ایسے امام کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی جو یہ سمجھتا ہے کہ سب کے پیچھے جو کلمہ پڑھتا ہے نماز ہو جائے گی کیونکہ کلمہ پڑھنے کی بنیاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا فقط لفظوں سے کلمہ پڑھ لیں مطلب وہ کلمے کے اندر سب چیزیں سمائی ہوئی ہیں کہ نبی کو آخری نبی ماننا بھی کلمے میں شامل ہے کوئی نبوت کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے لاکھ کلمہ پڑھے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اور دوسرے جتنے گستاکیں کتابوں کے اندر لکھیں اگر وہ ان کو برا نہیں سمجھتا کافر نہیں سمجھتا انہیں عبارتوں کو اور عبارتوں کو ماننے والے کو کافر نہیں سمجھتا تو ایسا شخص امام بنانے کے لائے نہیں ہے صحیح الاقیدہ سننی امام تلاشنا چاہیے اگر یہ کہ معاملہ ایسا ہے کہ وہاں نہیں ہے کوئی تو پھر بہتر یہ ہے کہ اپنی نماز پڑھ لی جائے اس ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کی ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے